السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا اخیر اشرہ شروع ہونے والا ہے اور بیسوہ روزہ جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو رمضان کا اخیر اشرہ شروع ہو جائے گا رمضان کے اخیر اشرے کی جو سب سے خاص عبادت ہے وہ ہے لیلت القدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیلت القدری خیر من الف شہر کہ لیلت القدر کی ایک رات میں عبادت کرنا یہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک ہزار مہینے کے تراثی سال بنتے ہیں کوئی شخص تراثی سال اگر کنٹینیو عبادت کرتا رہے اور کوئی لیلت القدر کو پالے تو لیلت القدر پانے والا یہ اس شخص سے بہتر ہے جو تراثی سال لگتار عبادت کر رہا ہے لیلت القدر بہت عظیم الشان عبادت ہے اور اسی رات کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اخیر اشرے میں اعتقاف فرمایا اعتقاف یہ بہت زبردست عبادت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتقاف بہت پسند تھا حضور نے اعتقاف فرمایا ہمیشہ فرمایا جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تب سے حضور نے ہمیشہ اعتقاف فرمایا صحابہ اعتقاف فرماتے تھے صحابیات اعتقاف فرماتی تھی اسی لئے ہمیں اور آپ کو رمضان کے اخیر اشرے میں اعتقاف ضرور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اب اعتقاف کیسے کرتے ہیں کیا خواتین اعتقاف کر سکتی ہیں آج میں پورا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اعتقاف جو مسنون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ رمضان کے اخیر اشرے کا اعتقاف ہے یہ اعتقاف مسنون ہے اعتقاف کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک اعتقاف مسنون جو کہ رمضان کے اخیر اشرے میں کیا جاتا ہے ایک اعتقاف واجب اور یہ اعتقاف نظر کا ہوتا ہے جیسے مالی جی آپ نے یہ منت مانگی کہ اے اللہ اگر مجھے اولاد حاصل ہو جائے گی یا بیماری سے مجھے شفا مل جائے گی تو میں پانچ دن کا اعتقاف کروں گا تو یہ کہلاتا ہے نظر کا اعتقاف ہے نا اور یہ واجب ہوتا ہے یعنی یہ اعتقاف اب آپ کو پورا کرنا ہے ہر حال میں ایک ہوتا ہے نفلی اعتقاف نفلی اعتقاف آپ جتنے دن کا چاہو ہوتنے دن کا کر سکتے ہو دو دن کا چار دن کا چھے دن کا آٹھ دن کا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے مستحب اعتقاف مستحب اعتقاف کہتے ہیں کہ آپ ایک منٹ کا بھی اعتقاف کر لو ایک گھنٹے کا بھی اعتقاف کر لو ہے نا تو یہ چار قسمیں ہیں اعتقاف کی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی رمضان کے اخیر اشرے کا جو اعتقاف ہے یہ مسنون اعتقاف ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس اعتقاف کی بہت فضیلت ہے اعتقاف کرنے والا شخص سو رہا ہو تب بھی اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں باتیں کر رہا ہو تب بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں بیٹھا ہو خاموش نیکیاں لکھی جاتی ہیں اعتقاف کرنے والا چوبیس گھنٹے دن اور رات جب وہ اعتقاف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے نام عمال میں نیکیاں لگتار لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور اعتقاف کرنے والے کو یقینی طور پر لیلت القدر حاصل ہو جاتی ہے اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جو شخص اعتقاف کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت دو حج اور دو عمرے کا ثوابتہ فرماتا ہے ہو گئی نا حیران اور پھر لیلت القدر جیسی عظیم الشان رات اعتقاف کرنے والے کو حاصل ہو جاتی ہے ایک ہزار مہینے کو جب آپ تھوڑا سا کیلکولیٹ کرو گے نا تو تراسی سال بنتے ہیں ایک رات عبادت کرنے کے ٹھیک ہے اور ایک گھنٹہ عبادت کرنے کے نو سال بنتے ہیں اور ایک منٹ عبادت کرنے کے پچپن دن بنتے ہیں آپ اندازہ کرو کہ اتنا بڑا ثواب ہے لیلت القدر کے ان چند منٹ عبادت کرنے کا تو جو اعتقاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا اسی لئے اعتقاف ضرور کرنا چاہیے اب بات آتی ہے مردوں کا اعتقاف سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے اعتقاف کی ٹائمنگ کیا ہے جو حضرات اعتقاف کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو بیسوہ رمضان بیسوہ رمضان کا افطار وہ لوگ جہاں بھی اعتقاف کرنے کا آپ کا ارادہ ہے مرد حضرات اپنی مسجد میں اعتقاف کریں گے جہاں پہ بھی آپ کو اعتقاف کرنا ہے مردوں کا جو اعتقاف ہے وہ مسجد میں ہی صحیح ہوتا ہے اور خواتین کا اعتقاف گھر میں آپ کوئی ایک جگہ بنا لو جس کو آپ مسجد سمجھ لو وہاں آپ کا اعتقاف ہو جائے گا ہاں اگر کچھ ایسی مساجد ہیں جہاں خواتین کیا پردے کا انتظام ہے اور خواتین کے اعتقاف کا بلکل الگ انتظام ہے تو خواتین کا اعتقاف بھی مسجد میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے انڈیا میں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے اور چونکہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے اسی لیے فقہہ نے لکھا ہے کہ خواتین کا اعتقاف وہ گھر میں ہی بہتر ہے اور خواتین کو گھر میں ہی اعتقاف کرنا چاہیے اب اعتقاف کا ٹائم کیا ہے تو بیسوہ رمضان جب کمپلیٹ ہوگا بیسوہ رمضان جب ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں جہاں پہ بھی اعتقاف کرنا ہے ہم وہاں جا کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے بیسوہ رمضان کا افطار کرنے سے پہلے پہلے بیسوہ رمضان کا آپ کو افطار اپنی اعتقاف والی جگہ پہ کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی بیسوہ روزہ کمپلیٹ ہوا اور افطار کا ٹائم شروع ہوا تو اکیسوہ شب شروع ہو گئی اور اکیسوہ شب جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو اکیسوہ روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو اعتقاف کا ٹائم اخیر اشرے کا ہے اور اخیر اشرہ بیسوہ روزہ کمپلیٹ ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی لئے آپ کو اگر اعتقاف کرنا ہے جس مسجد میں کرنا ہے خواتین کو گھر میں کرنا ہے تو بیسوہ روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے بیسوے روزے کا افطار شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اعتقاف والی جگہ پر اپنے چلے جاؤ مرد حضرات کیسے کریں گے اعتقاف بھئی آپ کو جہاں بھی جس مسجد میں بھی اعتقاف کرنا ہے آپ وہاں چلے جاؤ خواتین کیسے کریں گے اعتقاف تو ویسے تو ہمارے جیسے ہم لوگ گھر میں کچن بنواتے ہیں ٹائلٹ باتھ روم بنواتے ہیں اپنا اپنا روم بنواتے ہیں اسی طرح سے ہمارے گھر میں ایک گھر کی مسجد بھی ہونا چاہیے سمجھ رہے جہاں ہم لوگ عبادت کر سکیں نماز پڑھ سکیں قرآن شریف پڑھ سکیں جس کو گھر کی مسجد کہا جاتا ہے یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی گھر کی مسجد ہے تو خواتین اپنی گھر کی مسجد میں اعتقاف کریں گی ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد صحابیات جو ہیں وہ اپنے گھروں کی مسجد میں اعتقاف کیا کرتی تھی تو خواتین کا گھر میں اعتقاف کرنا یہ بہتر ہے اور ضروری ہے خاص طور پر اس فتن فساد کے زمانے میں ٹھیک ہے تو آپ کے گھر کی اگر کوئی مسجد ہے تو آپ وہاں اعتقاف کرو اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مسجد نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کسی بھی کمرے میں یا اپنے پورے گھر میں کوئی ایک جگہ خاص کر لو کہ مجھے یہاں اعتقاف کے لیے بیٹھنا ہے مالی جیے یہ روم ہے جہاں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پورا ہال ہے تو مجھے کسی خاتون کو اعتقاف کرنا ہے کوئی ایسا ہال ہے ایسا گھر ہے یا کوئی روم ہے ٹھیک ہے تو روم میں آپ کوئی بستر لگا لو ہے نا چار پائی ڈال لو تخط ڈال لو یا آپ کے روم میں جو بیٹ پڑا ہے آپ یہ سوچ لو کہ اسی بیٹھ پر مجھے اعتقاف کرنا ہے اب وہ ایریا جتنے ایریا میں بھی آپ نے اعتقاف کرنے کی نیت کی ہے مال لیجئے بیٹھ کمرے میں بچھا ہوا ہے آپ نے سوچا کہ یہ میرے اعتقاف کی جگہ ہے اب وہ پورا بیٹھ جو ہے نا وہ آپ کے اعتقاف کی جگہ ہے یہ دس بائی دس کا کوئی ایک روم ہے تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ پورے روم میں میں اعتقاف کروں گی اور یہ میرے اعتقاف کرنے کی جگہ ہے تو کوئی ایک جگہ سیلیکٹ کر لیجئے آپ کہ یہاں مجھے اعتقاف کرنا ہے یہ میرے اعتقاف کی جگہ ہے تو کوئی ایک جگہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب اس جگہ آپ اپنے بستر لگا لیجئے چادر بچھا لیجئے تخت بچھا لیجئے اور پہلے سے ساری چیزیں سیٹ ہیں آپ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس جگہ کو اپنی اعتقاف کی جگہ مال لیجئے اب بیس میں روزہ آپ کو اسی جگہ پر کمپلیٹ کرنا ہے افطار کرنا ہے افطار کا ٹائم شروع ہوگا تو اعتقاف کا ٹائم شروع ہو جائے گا اکیسویں شب جب شروع ہوتی ہے بیس میں روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے جیسے ہی بیس میں روزہ کا ہم افطار کرتے ہیں اکیسویں شب شروع ہو جاتی ہے بس ٹائم شروع ہو جاتا ہے اسی لیے افطار آپ کو اپنی اسی اعتقاف والی جگہ پر کرنا ہے بس آپ اس جگہ بیٹھی رہیں اب اللہ کی یاد میں خوب لگ جائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں اور درود پڑھیں تسبیح فاطمی پڑھیں جتنے بھی دین کے کام ہیں جتنی بھی عبادات کے کام ہیں آپ اب اسی جگہ پر کریں گے اس جگہ سے اب آپ کہیں نہیں جائیں گے اسی جگہ سوئیں گی اسی جگہ کھائیں گی اسی جگہ پییں گی جتنے بھی دینی کام ہیں اور جتنے بھی آرام کے کام ہیں باتچیت کرنا ہے موبائل یوز کرنا ہے کسی سے بات کرنی اس جگہ سے آپ بغیر کسی شرعی ضرورت کے باہر نہیں جاؤ گی شرعی ضرورت پر تو جا سکتی ہو آپ شرعی ضرورت کیا ہے ٹوائلٹ جانا ہے جا سکتی ہو اور آپ کو وضو کرنے جانا ہے جا سکتی ہو ہے نا اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو غسل کرنے بھی جا سکتی ہو لیکن اگر غسل فرض نہیں ہوا ہے تو آپ غسل کرنے نہیں جا سکتی ہو اب وہی پہ آپ کو رہنا ہے تو اس طرح سے خواتین اپنے گھر پر اعتقاف کر سکتی ہیں مرد حضرات مسجد میں اعتقاف کر سکتے ہیں جس جگہ پہ بھی ہم اعتقاف کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں جا سکتے اگر کوئی بلا ضرورت ادھر ادھر اپنی اعتقاف والی جگہ سے جاتا ہے تو اس کا اعتقاف بریک ہو جاتا ہے مالی جی آپ اعتقاف کر رہی تھی آپ نے کہا کہ چھلو لاؤ کچھن میں کچھ کھانا مانا پکا لیتے ہیں آپ کھانا پکانے کچھن میں گئی آپ کا اعتقاف بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے سوچا کہ لاو چھت پر تھوڑا سا ٹیل لیتے ہیں آپ کا اعتقاف بریک ہو جائے گا آپ نے سوچا کہ چلو یہ اس روم میں آپ اعتقاف کر رہی تھے آپ نے سوچا چلو برابر والے روم میں تھوڑا سا ٹیل کے آتے ہیں امی سے سلام دعا کر کے آتے ہیں آپ کا اعتقاف بریک ہو جائے گا یعنی وہ جو particular area ہے جو آپ نے اعتقاف کے لیے special کیا ہے اسی جگہ پر اب آپ کو رہنا ہے اسی جگہ سونا ہے اسی جگہ سب کچھ کرنا ہے اچھا کچھ ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کیا جس جگہ ہم اعتقاف کر رہے ہیں کیا وہاں کوئی آنی سکتا ہے آپ کہیں نہیں جا سکتی لیکن آپ کے پاس اب آ سکتے ہیں امی بھی آپ کے پاس آ سکتی ہیں بہن بھی آ سکتی ہیں رشدار بھی آپ کے پاس آ کے ملاقات کر سکتے ہیں who better no problem مالی جی امی کو کھانا پکانا ہے تو امی نے کہا لو درا یہ پھلیاں ہیں درا ایسے چھیل دو تو اعتقاف کی جگہ پر بیٹھ کے آپ پھلیاں بھی چھیل سکتی ہو آنٹا بھی گون سکتی ہو بچوں کو پڑا بھی سکتی ہو موبائل بھی یوز کر سکتی ہو گھر والوں کے ساتھ افطار بھی کر سکتی ہو لیکن وہ جو اعتقاف کی آپ کی جگہ ہے نا اس سے آپ کہیں نہیں جا سکتی دوسرے لوگ تو آپ کے پاس آ سکتے ہیں لیکن آپ کہیں نہیں جا سکتی آپ مان لیجئے آنلائن کوئی بزنس کرتی ہیں یا آپ کا کوئی کاروبار ہے تو آپ اس جگہ بیٹھ کر تھوڑا سا اپنا کاروبار بھی ہنڈل کر سکتی ہو موبائل سے سلام دعا بھی کر سکتی ہو مسجد میں جو لوگ اعتقاف کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کاروبار موبائل کے ذریعے ہنڈل کر سکتے ہیں کوئی پارٹی آئی ہے کوئی ویپاری آیا ملنے تو مسجد میں بلا کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں نجاہز اور حرام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں نہیں جا سکتے اس طرح سے جب آپ دس دن کمپلیٹ کروگے تو آپ کا اعتقاف کمپلیٹ ہو جائے گا جب چاند دیکھے گا خبر ہو جائے گی ہاں بھئی چاند دیکھ گیا عید کا آپ کا اعتقاف کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے امید ہے یہ اعتقاف کے کچھ مسائل اور ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے اچھا اسی طرح سے مرد حضرات مسجد میں اعتقاف کرتے ہیں تو مسجد کا جو ایریا ہے وہ وہاں سے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا جتنا بھی ایریا مسجد کا ہوتا ہے مسجد کے ایریا میں تو وہ رہ سکتے ہیں مسجد کے ایریا سے اگر وہ باہر جائیں گے بغر کسی شرعی ضرورت کے تو ان کا اعتقاف بھی بریک ہو جائے گا تو خواتین ہمارے جتنی بیماری خواتین ہیں وہ اعتقاف کر سکتی ہیں ہاں اعتقاف کی حالت میں اگر مالی جی پیریڈ آ جاتا ہے یا حیز آ جاتا ہے یا کسی کے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر اعتقاف بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق عجر دے دے گا جب اعتقاف آپ کا بریک ہو گیا نو پرابلم اب بالکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ عجر دیتا ہے اسی لئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو خواتین ہماری اعتقاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ اعتقاف کر سکتی ہیں اگر ماں لیجئے پانچ بہنیں ہیں تین بہنیں ہیں گھر کی اگر ہم اعتقاف میں اٹھ جائیں گے تو گھر کی ذمہ داریاں کوئی اور اٹھا سکتا ہے تو بیٹھ جائیں اچھی بات ہے جو اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے گھر کی دوسری خواتین کو اس کی خدمت کرنا چاہیے کیونکہ یہ اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اعتقاف میں بیٹھنے کی وجہ سے پورے گھر پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے جب گھر کا ایک بندہ اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کے ایک بندے سے راضی ہو جائے باقی سب سے ناراض ہو جائے تو جو اعتقاف میں خواتین بیٹھے ہیں تو دوسری خواتین جو اعتقاف میں نہیں بیٹھیں اس کی خدمت کریں اور آپ کی فیملی مالی جی آپ ہی ہیں سب بچوں کو بھی آپ ہی دیکھتی ہیں کھانا بھی آپ پکاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے اعتقاف میں بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری ہے گھر کی ذمہ داری ہے اگر کوئی دوسرا اور اٹھا سکتا ہے آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے کوئی اور دوسرا آپشن ہے جو گھر کے کام ہینڈل ہو سکتے ہیں تب تو آپ اعتقاف میں بیٹھو بعض خواتین فون کر کے آج پوچھ رہی تھی کہ مفتی صاحب ہمیں بچوں کو دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں ہے تو کیا ہم اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں میں نے کہا پھر آپ اعتقاف میں بیٹھو اگر آپ کو بچے کو بھی دیکھنا ہے کچن بھی دیکھنا ہے اگر کسی صفحہ بھی دیکھنی ہے تو پھر آپ اعتقاف میں بیٹھو اچھا جو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں جو شادی شدہ خواتین ہیں تو پھر وہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں اگر شوہر اجازت دے دیں تو وہ بھی اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اعتقاف میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ میں نے سارے چیزیں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے پھر بھی کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنڈ باکس میں کمنڈ کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے اعتقاف کے متعلق اس پر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا دعاوں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں گھر میں سب کو دکھائیں اپنی فیملی میں سب کو شیئر کریں تاکہ یہ اعتقاف کے ضروری مسائل ہیں آسان زبان میں سب کو سمجھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ